اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ کہیں گے یا رضوان ارف الحجب بین عبادی و زباری رضوان پردے ہٹا دے میرے بندے مجھے دیکھیں میرا دیدار کریں آنکھوں کو ٹھنڈا کریں کانوں کو لذت بخشے میری آواز کے ساتھ آنکھوں کو ٹھنڈا کریں میرے دیدار کے ساتھ جون جو اللہ تعالیٰ کہ عرش کے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اگر موت ہوتی تو ساری مرجت کوئی آنکھ برداشت نہ کرتی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو یہ سارے کہیں گے یا اللہ اوے ہوئے ہوئے بڑی کوتائی تجھے پہچانے ہی نہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتے ایک سجدہ ایک سجدہ جیسے بغیر دیکھے ناپولی میں سجدے کیے آج تمہیں دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے تو میرے اللہ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم تھے غلام میں تھا آق تمہارے تمہارے ذمہ میرے سامنے سر جھکانا تھا یہ میرا مطالبہ تھا اب تم آگئے ہو جنت میں یہ ہے میرا مہمان خانہ اب تم ہو مہمان اور میں ہوں میزبان اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا میزبان کی شان کے خلاف ہے کہ میرے مہمان نوا کے روٹی اب تو بارکھا گیا یہ تو کوئی بخیل سے بخیل آدمی نہیں کرتا کہ اس کے دروازے پر مہمان بیٹھا ہو کے روٹی بارکھا تو میرا اللہ کہے گا اب تم ہو مہمان اور میں ہوں میزبان اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا جو دنیا میں سجدے کی ہے بس وہی کافی ہو گئے جاؤ کھلو وشربو ہنیعہ بما اسلحتم فی الایام الخالیہ جو تم نے دنیا میں میرے راضی کرنے کے لئے محنتیں کی تھی اس کے سلے میں کھاؤ بھی سئی پیو بھی سئی رہو بھی سئی موت نہیں بڑھا پا نہیں پشاب نہیں پخانہ نہیں نیند نہیں تھکن نہیں بیماری نہیں دکھ نہیں لڑائی کوئی نہیں جھگڑا کوئی نہیں نفرت کوئی نہیں بوریت کوئی نہیں صبح کوئی نہیں شام کوئی نہیں اندھیرہ کوئی نہیں اجالہ کوئی نہیں گرمی کوئی نہیں سردی کوئی نہیں گردش ایام تھم جائے گی وقت کا سوچ اللہ آف کر دے گا کروڑوں سال کے بعد بھی تیتیس سال کے جوان ہوگے اور کھربوں سال کے بعد بھی تیتیس سال کے جوان ہوگے اور اللہ تبارک وطالہ کھانے کی ہر لذت پوری کر دے گا پینے کی ہر لذت پوری کر دے گا اور پہننے کی ہر لذت پوری کر دے گا یہ چھوٹے چھوٹے قد لے کر جنت میں نہیں جاؤ گے اللہ ایک سو تیس فٹ قد عطا فرمائے گا ایک سو تیس فٹ ہمارے جو امہ اور عبت ہے ان کا قد ایک سو تیس فٹ تھا یعنی آدم اور حوہ پھر گردش ایام کے ساتھ گستے 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 یہ قد ہمارے پانچ فٹ رہے گے چھے فٹ رہے گے قیامت کے غریب چار فٹ جوان ایک زمیدار نے اپنے میراسی کو گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا میراسی کی جانے تھی مالش کی جانے وہ تھوڑے دیر تو کرتا رہا پھر سو گیا رات تھی چور آکے گھوڑا لے گئے اس کی آنکھ کھلی سبھ سبھ تو دیکھا گھوڑا غیب اس نے کہ لہوی آج میری خیر ہے گھوڑا ہے گھوڑا کی گھوڑا کی گھس 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 سید بن گیا تو اللہ نے امہ ربہ کو پیدا کیا تا ایک سو تیس فٹ کا تو گھستے 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 ہم رہے گئے چھوٹے چھوٹے قدوں والے اللہ جنت میں یہ قد دوبارہ واپس لوٹ آئے گا ایک سو تیس فٹ ہر مرد عورت ایک سو تیس فٹ جنت کی حوریں ایک سو تیس فٹ دنیا کی ایمان والی عورت مرد ایک سو تیس فٹ اور تیتی سال پر عمر فکس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آدم الاسلام کا قد یوسف الاسلام کی خوبصورتی دعود الاسلام کی میٹھی زبان عیوب الاسلام کا دل عیسی الاسلام کی عمر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق اتا فرمائے اور اپنے نور میں سے ہر مرد عورت کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا جس کے بعد کبھی کسی کے چہرے پر بڑھاپا نہیں آئے گا جھریاں نہیں آئیں گی کبھی کسی کو دکھ نہیں آئے گا بیماری نہیں آئے گی مزے کے لئے کھائیں گے بھوک کی پیاس کی وجہ سے کوئی نہیں پیئے گا اور پینے پلانے کی تین مجلسیں اللہ تعالی نے قرآن میں بتائی ہیں جنت میں ایک محفل ہے جو لو لیول کے جنتی ہیں وہ جنت کے ایسے خود جام میں شراب ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں پلانے والے ان کو بھی خادم ہوں گے ان کو بھی نوکر دیے جائیں گے لیکن تعبیر میں فرق کر کہ اللہ مرتبوں کا فرق بتا رہا ہے کہ ایک جنت کا درجہ ایسا ہے جہاں جنتی خود اٹھاتے اللہ کے فرشتے پیش کریں گے نوکر پیش کریں جنت کی لڑکیاں پیش کریں ان کے اپنی بیویاں پیش کریں یہ میڈل کلاس ایک اپر کلاس ہے جتنے لگا دے تو تھوڑے ہیں ایک وی وی آئی پی کلاس ہے کہ وہاں کی محفل بن رلی وہاں پلانے والا اللہ اللہ پلائے اس محفل کو تاریخ جمیل کیا بیان کرے جو میں خانہ ہو جنت الفردوس اور ساقی ہو اللہ اور میز بان ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کتھو الفاظ لے کے آم الف بے تیز سید لفظ تو بڑے چھوٹے جہر میں کتھو لے ہم الفاظ موسیقی